بہرحال اب دیکھئے یہ جو دو چیزیں دی گئیں الہدا دین حق ان کے زمن میں فرض کیا ہے حضور پر الہدا پہنچانا ہے یہ پہنچانا ہے یا ایو رسول بلل ما انزلہ لیکا برربک و ان لن تفر فما بلنکتا رسانتا بڑی سخت کم بھی ہے کتنے ہی ان سے چلے گئے حضور شب برائل میں ہے تو بندے ہی نا فَعَوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَا عَوْعَا اللہ اے رسول پہچا دے جو کچھ کے ہم نے مانگی کیا ہے تم پر اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حق کے نسانت دردہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے سورہ عراف کی چھٹی آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّا الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تم تک ہماری رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا تم نے ہمارا پیغام پہچا دیا تھا کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجت البعدام میں اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا سوال آپ کا مجوہ ہے حَلَا عَلْمَلَغْتُو تین تین دفعہ ایک ایک لفظ لڑا ہے آپ نے ایک لفظانی طرف دیکھا سامنے پھر بائیں اور چھوڑے چھوڑے فاشنے پر لو کھڑے وہ زندائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی وہ ریپیٹ کر رہے تھے پہنچا رہے ہیں سوالاکہ مجموع اور یہ عام عادت کے شراب تھا عام طور پر صحابہ عدب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کے جواب دینے سے خطراتے تھے اللہ ہوا رسولہ وعالم وہ چلملے وہ تارے حلموں کی طرح نہیں تھے جو استاد کو بھی پڑھا رہا جائے اللہ ہوا رسولہ وعالم پھر پوچھتے تھے حضور تب جواب دیتے ہیں یہاں پہلے ہی برحلے پر چار جواب دیئے ہیں اِنَّا نَشْحَلُوْ اَنَّكَ فَدْبَلَّقْتَ نِسَانَتَا وَعَدَّتَ الْأَمَانَتَا وَنَسَعْتَ الْأُمَّتَا وَقِشَبْتَ الْأُمَّتَا ہاں حضور ہم گواہے آپ نے حقِ نِسَانَتَ ادا کر دیا حقِ امانت ادا کر دیا یہ قرآن ہمارے لئے اللہ نے بتا رہا تھا آپ کے پاس تو امانت تھا امت کی خیرخواہی کہاں ادا کر دیا اور گمراہی کے انزیاریوں کے عبادت پچھانچ دیا پھر علاہ البللتو اِنَّا نَسْعَدُوا اَنَّكَ فَدْبَلَّقْتَ نِسَالَتَ وَعَدَّتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَعْتَ الْأُمَّتَ وَقَشَبْتَ الْأُمَّتَ یہ کیوں اس لیے کہ وہ آیت صابدتینا فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ آخری رسول بھی بندہ ہے مُنَسْعَدُوا اَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اس لیے گواہی لے لیے اے اللہ انہوں نے مان دیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا تھا تو کام الہدا کے زمن میں کیا ہے تبلیغ اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکٹر میں بیان کروں گا اور دین کا تقاضی قابل ہو گیا اسے قائم کرو یہ صرف تبلیغ کی شہد نہیں ہے بس یہ بات سمجھ لیجئے لکھتا دین محس تبلیغ کے لیے نہیں دین کو قائم کرو غانب کرو قائم کر کے نکھاؤ اس لیے کہ ضائع بات ہے وہ میں آیت کے ہم کو سنا کیوں کہوں سورہ سوا میں فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَعْفَةً لِلنَّا سِ بَشْرُمْ وَنَزِيرًا یہ تکمیلِ رزارت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے وہ آیت کیا ہے آپ کو تران انسانوں کے لیے بھیجا گیا اس سے پہلے کوئی رسولیں بھیجا گیا حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے وہ تو اپنے حوارین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنتائز میں تبلیغ نہیں کر لی ہے صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں صرف ان میں تبلیغ ہوں پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گا ہے اور اس کا تعلق کس ارتقاس ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ذہنی فکری ارتقاس ہے تعلق ہے ہدایت کے اندر اضافہ 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 تعلق ہے کہ کامل ہدایت تمدل میں غاروں سے لے کر اور امپار اس تک تاہاں کے دین حق آ گیا یہ جو ہے تغالہ کس کا ہے یہ سائنٹیوک کے تلقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسول رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت طرام انسانوں تک پہنچ سکتی آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں میں تقریر کر رہا ہوں آپ کا آڈیو بڑھ رہا ہے ویڈیو بڑھ رہا ہے پہیسے پہیس پہیس پہنچ جائے آج بھی سوک بھی نہ ملو کہیں لوگ کیا کیا سکتی ہے ہوں بھلاو حالا پہنچ دے کے نہیں تو یہ جو ایک سوشل سائنسز سائنٹیفک دیولپمنٹ ہوئی ہے ایک ذہنی و فکری فلسفیان دیولپمنٹ ایک تمدل کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے گلوبال ویلیج بن گیا ہے اب یہ ایک شہر بن گیا ہے یہ مولک جو ہے یہ دنیا سکڑ کر کیا ہوگا یہ گلوبال ویلے جو اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نو انسانی کے لیے ہیں وَمَاَرْسَلْنَاكَئِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلْعَالَوِينَ سورہ امبیاء میں فرمایا سورہ ارام میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا آئیو انس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور سورہ صاف کے ساتھ جڑوا سورت ہے سورہ جمعہ یہاں مرکزیات کیا ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ لَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِ رَيُسِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّ الَدْدِينِ کُلِّ پورا دین اور میں مائنس 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 ہوتی ہو سکتا ٹوٹل دین یہ دین ہمارا ایک پیکنج ہے دیویٹ پتے کے لینا ہے تو پورا دین غالب ہو پورا کا پورا پورا نظام اس کے تحت ہو سیاسی نظام اس کے تحت ہو معاشی نظام اس کے تحت ہو سوند کی بیت تنی ہو جوئے کی بیت تنی ہو شراب بنانا اور پیچنا اور فکر ختم کیا جائے سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے سیکس کے برستحال پیدا کر کے یہ اشتہار ہوئی کہ ازر عورتوں کی تصویریں دے دے کر اس کو بھی ذریعہ بنائے جا رہا ہے کیا ہے ان سب کیوں پر پابندی ہوگی پھر اس مطفیق اور انسان کی خانداری زندگی کی مضبوطی اتحادی استباعت ہوگی کرنا ہوگی لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت کو کیا ہے یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں حضور کی بے ست کے دو حصے ہیں آپ کی منیابی بے ست یہ ہے امیین کی طرف یہ ان کی زباب میں ایک قرآن یہ جو امی تھے یہ جو بنی سبائل تھے حضور کی اسماعیل کی اولاد تقریبا تمام مشکین عرب انشویل تھے یہ ہے اصل نیوکلیس جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں جیسے ایٹم کا سپیکچر آپ کو معلوم ہے بیچ میں نیوکلیس ہے اس میں پروٹرونز ہیں اور شاید کوئی نیوٹرونز ہوتے اور چاروں تر چکتر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز تو اس کا نیوکلیس کیا ہے یہ امت عرب اور اس کے بعد ایرانی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ترک آگئے یہ گویترونز ہیں انہی میں سے اور بھی ہیں جو اب ان میں شامل نہیں ہوئے جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائے اس حوالے سے تقبیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے نمبر ایک آپ پر نسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کرتے لکھائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے یہ ہونے والی نہیں ہے امپرٹیکیبل ہے حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک ہزار سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاتون نے ریپبلک لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انہونا سا خواب تھا جو جو دیکھا تھا ہونے والی بات نہیں یہ تو خواب تھا یوٹوپیا تو حضور نے بھی جو باتیں کہیں تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہیں ہونے والی بات نہیں یہ شاید ہی ہے سید القوم خادمہ ہوں قوم کے سردار تو خادم ہوتا ہے اب وہی بہت اچھا شیر کا ہے باڑی طب دباتیں دیکھ کہاں ہو سکتا ہے ایمپوسیبل قوم کے سید اور خادم ہو ایمپوسیبل قوم کے سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے کہاتے ہیں کہ بوری اپنے کندے پر لات کر رات کے لات یہ مستہ رہا ہو اسید ایمیجی نیبل اسید ایمیجی نیبل لاکھوں مرمہ ملکوں پر حقوق جس کا چل رہا ہے وہ بیت المقدس کا سمر کر کے جا رہا ہے اور وہ بھی سلکاری وزید ہے کچھ چیزی کو علاج کریے نہیں جا رہا کسی بیٹے کی کوروکیشن میں شرکر کریے نہیں جا رہا معاذ اللہ وہ حضر اکویس جا یہ آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جہاں بتا ہو جائے یہ رشرف بتا ہو جائے اس لئے کہ وہاں کی عیسائی علماء نے کہا تھا اے مسلمانوں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیر فتح ہوگا لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اسی تو ہی شامیتوں میں وہ نہیں ہے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں چاہے تو قیابت تک پڑھے رہو اس لئے کہ یہ رشرف کی فصیلیں بہت اونچی تھیں ان کے سر سفیش ہے پانی اور خرچی موجود تو ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گئی ہے ریکویسٹ دار و خلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شیر فتح ہو جائے گا